اچھا بھائی آپ کے لئے سجیشن یہ ہے کہ اس کے میار میں بہتری لائیں تاکہ گرنے سے بند نہ ہو خراب نہ ہو اب گرنے کے بعد میں آپ کو اسمان بھئی یہ کہوں گی کہ چار سال کا بچہ بھی استعمال کر رہے اور ہمارا چالیت سال کا پیشنٹ بھی استعمال کر رہے تو وہ کہیں سے بھی گر سکتا ہے یہ پمپ ہے گر آ دیا ٹھیک ہے اس کی پاور آن کی چل رہے ہیں ہاں اب گرانے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تیسری ملزے سے نیچے گرائیں گے تو اسلام علیکم ہمارا مقصد یہ تھا کہ آج تک اگر میں کہوں کہ جیسے کہ اسمان بھائی نے بتایا کہ 20 سال 22 سال ہو چکے انفیوجنز پمپ کو پاکستان میں آئے ہوئے اور آج تک کسی ادارے نے یا کسی بھی پلیٹ فارم نے اس کو کوئی پروپر ایک سیشن نہیں کیا پروپر ایک گائیڈنس کی کوئی کلاسز نہیں دی کہ یہ پمپ لگانا کیسے ہے اگر اس کے کوئی مسئلے آ رہے ہیں تو اس کو سلجانا کیسے کس سے رابطہ کرنا ہے اس کو اگر آپ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ میں خود بھی پیشنٹ ہوں مجھے پتا ہے میں نے استعمال کیا ہوا ہے چارجنگ کے مسئلے چارجر کا مسئلہ بیٹری کا مسئلہ اچھا چلتے چلتے ہماری انجیکشن رک جاتی ہیں جو ہمیں ضائع کرنی پڑتی ہیں اور وہ انجیکشن آسان نہیں ہوتی مہنگی ہوتی ہیں ایک ایک دو دو سو روپے کی ہماری جو ہے وہ ڈیسپرول خراب ہو رہی ہوں تو ایک دکھ ہوتا ہے اچھا پھر لگا رہے ہیں رات کو سو گئے تو وہ جلدی میں چلا گیا تو ہاتھ سوچ گیا ایسے بہت سے مسئلے ہم نے فیس کی ہے اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کوشش کی کہ فیت کے پلیٹ فارم سے ہم ایسے کوئی تربیتی سیشن آرینج کریں ڈائریک کمپنی کے ساتھ پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں یا ہمارے پر اس پیٹے میں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جی فائی یا بٹر فلائی انفیجن کے پیچھے لوگ کون ہیں کمپنی کس کی ہے یہ انفیجن سلام علیکم میرے نام اسمان جمیل ہے اور میں جی فائی سرویسز کے اندر پروڈکٹ مینجر ہوں پہلے تو میں مہت شکر گزار ہوں عائشہ باجی کا جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس سیشن کے لیے کی طرف ہم لوگ بڑھے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نئے موڈل سے الحمدللہ بائیس سال کی محنت کے بعد جو ہم چاہ رہے تھے وہ چیزے ہم لوگوں نے لانچ کی ہے اور یہ اس میں تاغنج ہے وہ آپ سپ لوگوں کا ہے آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ کو بسکلی کیا کیا کیوریز آرہی ہیں کیا ایشو آرہی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ بہتری کی طرف گئے ہیں اگر آپ لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا چلتا کبھی ہمارے پروڈکٹ کے اندر یا اس پروڈکٹ کے اندر ایشو کیا ہے بسکلی یہ نیا موڈل ہے اچھا اس کے اندر سب سے بڑی اچیویمیٹ ہماری جو ہے وہ بسکلی ہے بلٹ ان بیٹری کی پرانے پرمز کے درمیان جو ساری میرے کوئسٹنز ہیں وہ سارے کے سارے بیٹری کو لے کر ہی ہیں تو مطلب اب ان کے پاس جو ڈیوائیس ہے اس کے لئے آپ سیدھا اور آسان سا سلیوشن کیا دوگے ہماری فیت کے ساتھ آئیشہ باجی کے ساتھ اس چیز پر کافی ڈسکشن ہوئی پھر ہم لوگوں نے ایک نئی آپ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لئے ایک چیز نکالی گیا جو پرانے یونٹ جتنے بھی پڑے ہیں آپ لوگوں کے پاس ورکنگ کنڈیشن میں ہیں یا نہیں ہیں جس بھی حالت میں وہ آپ ہمیں فوروڈ کروائیں کمپنی کو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ریپلیس کر کے دیں گے اگر تو وہ یونٹ آپ کا ٹویلت منز کے اندر اندر ہے پرچیز کی اور وہ نیو یونٹ ہے اور بارہ مہینے کے اندر ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ فو سی کر کے دیں گے اگر وہ اسے فو سی کیا؟ فری آف کسٹ اور اگر وہ ایک سال سے اوپر ہو چکے اس پم کو اس کو جو ہم لوگ ریپلیس کر کے دیں گے وہ ہارڈلی کوئی مائنر ڈیفرنس کے اندر ریپلیس کر کے دیں گے جو کہ آپ کہلیں ہماری منفیکشنگ کی کسٹ ہوگی اچھا مطلب یہ کہ پرانے والے جو ہمارے اگر سال کے اندر ہم نے لیے ہیں تو ہم اس کو کمپنی سے ریپلیس کروالے ہیں فری آف کسٹ ریپلیس کروالے ہیں اور اگر سال سے اوپر ہو چکا ہے تو اس پہ بھی ہم لوگ چیک کریں گے ہماری کوشش ہی ہوگی کہ اس کو بھی فری آف کسٹ کر کے دیں گے اگر زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے اس کے پر تو ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس کے پر اتنا ایکسپینس آ رہا ہے وہ آپ سے کنفرم کر لیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ریکمند یہ کریں گے کہ بی ٹو ہنڈرڈ سے موف کر کے آپ لوگ اس کی طرف آجائیں تو آپ کے لئے بھی زیادہ ایزی ہو جائے گے کیونکہ یہ ایک کیری گھنڈہ بھی ایزی ہے ویڈلیس بھی ہو چکا ہے آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے بی ٹو ہنڈرڈ ہمار پاس ایک شاید پیچھے پڑا ہوا ہے نا زرہ دکھائیے گا اسمان بھائی تاکہ ہم بتا سکے یہ سارے جو پرانے موڈل ہیں یہ آپ مطلب سمجھ لیں کہ یہ پرانے ہو چکے ہیں اور یہ ریپیر کرنے کا اسمان بھائی ایڈوائیز نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپنی کو ریٹرن کر دیں تاکہ جو ہے آپ کو یہ نیا موڈل مل سکے سال بھر ہوا ہے تو وہ فری آف کاؤسٹ ہو جائے گا سال سے اوپر ہوا ہے تو کچھ پیسے دے کے ایکسچینج ہو جائے گا ای ٹھیک ہے اس دن بات ہو رہی تھی جب ہماری میٹنگ کے درمیان میں کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہمارے بچے یہاں تک ٹیپ لگا لیتے ہیں یہ جو ہمارے بڑے چوٹے چوٹے مسئلے ہیں یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ جو چیز ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یونٹ لے لیں تو یہی چیز لگی ہویا ہے اس کے اوپر ورکی چل رہی ہے یا تو اسی موڈل کے اندر یا کم موڈل کے اندر انشاءاللہ اس کو بلکل ہی چینج کریں گے کہ ٹیپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں کرے گی ابھی جو ٹیپ آپ لگا رہے ہیں اس کے اوپر ورکی چل رہے ہیں ابھی جو آپ ٹیپ لگا رہے ہیں وہ اس پورشن میں لگیں اس پورشن میں یہاں سے اس پورشن میں لگائیں بٹن کی طرف نہیں اس جگہ کو بلکل بھول جائیں یہ پورشن ہے اس پورشن کو ٹیپ کرنے کے لیے ٹیپ کرنے کے لیے اس کو آپ ٹیپ کرنے کے لیے انشاءاللہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی ہے ٹیپ کرنے کے لیے ٹیپ کرنے کے لیے ٹیپ کرنے کے لیے کی طرف کی اپنے کے لیے اٹھو آپ کی پرائیس کیا ہے وہ آپ کو گائید کردیں گے اس کا بہت سمپل حال یہ ہے کہ ایک شیل کے لیے فیتی کے فرشن کے لیے ڈیسکاونٹڈ ہم اپنے کے لیے ویتھو اے اگر آپ کو خرے رائے کرنے فرشنجد میں اگر آپ نے رائے کریا اسماد بھائی سے جب ریفرنس کے لئے ایشہ باجی کا ریفرنس ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت کلیر بات ہے کہ فیت کے کچھ ایسے میمبرز نے اس کو مشکل کیا کہ میرا ریفرنس استعمال کرے گا اسمان بھائی سے پمپ لے لئے اور ان کو آگے پندرہ سو آدار میں بیچ دیا اوپر رکھے پروفٹ رکھے ہم سے بل کونٹیٹی میں ان کے ریفرنس سے پرچیزنگ کرتے تھے اور آگے وہ مارکیٹ میں کیا ہے ہم تو نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ہماری نالج میں نہیں ہے ہمارا کام بھی نہیں بندہ تو وہ نام کو یوز کر رہے ہیں ان بھیڑوں سے بچنے کے لئے آپ ڈیریکٹ رابطہ کریں ایشہ باجی سے ان کا ریفرنس ہوگا تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا کیونکہ ہم بڈر فلائر انفیوجن پمپ ہو جائیں یا کوئی بھی چیز ہو جائیں ہم لوگ منافع رکھے ہیں اور نہیں ہم منافع کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہماری کوشید ہوتی ہے جو ہمارے پیلوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آسانی رہیں ان کو جو ہے وہ اچھے ریٹس میں چیز مل جائیں یہی چیز آپ کو ساڑھے نو دس ہزار ساڑھے دس ہزار کی بھی باہر سے ملے گی لیکن اگر آپ فیت کے ممبرز ہو تو آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا میں نے بڈر فلائر پمپ دوہزار سترہ میں پرچیز کیا تھا الحمدللہ آپ تک بلکل ٹھیک چل رہا ہے اچھا ہوتا ہی ہے کہ ہم جب مجھے بہت ساری کیوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ کون سا پمپ لیں کون سا پمپ لیں تو ہمارے کچھ لوگوں میں اس بات پر اقتلاب بھی ہے کہ آپ یہ لوکل چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں جو کہ آئے دن خراب ہوتی ہیں صاحب بول رہی ہوں ٹھیک ہے نا آئے دن ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے جی بڈر فلائر پمپ خراب ہو گیا اور ایک اور کمپنی ہے اس کی بھی آتی ہیں لیکن میں لوکل چیزوں کو کیوں فرکیا دے رہی ہوں ہم بندے کو اپروچ کر سکتے ہیں ہم چیزیں ٹھیک کروا سکتے ہیں آج ہم نے بیس ہزار پچیز ہزار کا پمپ لے لیا وہ بیرون ملک کا ہے ہم اس کو اپروچ نہیں کر سکتے وہ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہمارے بیس پچیز ہزار روپے خراب ہو گئے ٹھیک ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئی جی کہ آپ تو ہم ڈیس پرول نہیں لگا سکتے ہیں تو لوکل لینے کا مقصد یہ ہے پہلی بات کہ جو چیز ہے ہمارے پاس اویلیبل ہم اس کی قدر کریں پہلی بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ موجود ہیں تو ہم اپروچ کر سکتے ہیں ہم اپنی چیز کو ٹھیک کر آ سکتے ہیں اب اگر وہ دو ہزار سترہ سے استعمال کر رہے ہیں مطلب چار سال ہو گئے اور پانچ سال ہو رہے ہیں پانچ سال سے اس کا خراب نہیں ہوا تو بات وہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال اچھے سے کریں تو بالکل خراب نہیں ہوگا یہ ساری چیز دیپینڈ کرتی ہے یہ سب دیپینڈ کرتی ہے ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہماری چیز ہے ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارے یوزر نے کتنی کیئر کے ساتھ رکھا ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس سب سے شروع کا 23rd پمپ آیا تھا صرف سرویس ہونے کے لئے آپ کہلیں کہ 22 سال پرانا پمپ ہمارے پاس آیا تھا صرف سرویس ہونے کے لئے اس پمپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا یوزر نے بھیجا تھے کہ آپ اس کو چیک کر لیں اور اس کو کھول کے مرتبہ صفائی کر دیں جب ہم نے وہ پمپ ہاتھ میں پکڑا تو ہم جتنے ہماری ٹیم ہیں ہم سب دیکھ کے خوش ہوئے اور ہماری دعائیں نکلیں کہ یوز کرنے والی ساری کیا پیسی کے لئے آپ کے لئے سجیشن یہ ہے کہ اس کے میار میں بہتری لائیں تاکہ گرنے سے بند نہ ہو خراب نہ ہو گرنے کے بعد میں آپ کو اسمان بھئی یہ کہوں گی کہ چار سال کا بچہ بھی استعمال کر رہا ہے اور ہمارا چار سال کا پیشنٹ بھی استعمال کر رہا ہے تو وہ کہیں سے بھی گر سکتا ہے یہ پمپ ہے گرا دیا ٹھیک ہے اس کی پاورا آن کی چل رہا ہے ہاں اب گرانے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تیسری منزل سے نیچے گرائیں گے تو پول کریں گے کمپنی کے نمبر پہ درے پول جائی دی انشاءاللہ آپس پہ کوروڈیشن کریں جو بھی سویشن نکلے گا انشاءاللہ اس کے ریزرڈ بہتر ہوگا مطلب آپ تو فیس بک واتس اپ بغیرہ پہ اویلیبل ہیں ہر پلیٹ فارم پہ اور مطلب کس سے ڈیریک بات ہوتی ہے جب ہم کال کرتے ہیں آپ کو ریسورڈ کر دیں گے اور نمبر اگرہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی رہے ہیں انشاءاللہ تو تینکیو سو مچ اسمان بھئی تینکیو سو مچ اسے ایک زبردست آپ اس میں ایوٹ کروانے کے لیے گائیڈنس کے لیے جو کہ بہت ساری پیوریز تھیں پیوریز تو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہم سے راپتہ کریں ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم کوئی ایسی تربیتی سیشن اور ایک تربیتی سیشن ایک سیشن رکھیں آپ کو ایک پتہ چل سکیں اس کو بنانے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح سے ہم ان سے راپتہ کر سکتے ہیں جو ہمارے جو پمپ خراب پڑے ہوئے ہیں ہم ان کا کیا کریں ان کو کیسے بنوائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس سے راپتہ کرنا ہے اور چلیں ٹھیک ہے Thank you so much Thank you